Welcome to lecture of theory of automata اس lecture میں ہم clean theorem کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ theorem ہوتا کیا ہے اور اس کے جو different parts ہیں وہ کیا ہیں اور ان parts کو کیسے proof کیا جاتا ہے clean theorem کے basically three parts ہیں اب ان parts کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے part ہیں پھر اس کے proof کی بات کریں گے ہم سب سے پہلے part number one if a language can be accepted by finite automata then it can also be accepted by tg یعنی transition graph اب clean theorem کا part one جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر جو ہمارے پاس کوئی بھی language ہے اگر finite automata اس language کو accept کرتا ہے یعنی اس language کے ساتھ finite automata بنایا جا سکتا ہے تو پھر ہم اسی language کے ساتھ transition graph بھی بنا سکتے ہیں کے بعد جو part number two ہے وہ یہ ہے کہ if the language can be accepted by transition graph then it can also be expressed by regular expression کہ اگر کوئی language ہے ہم اس language سے transition graph draw کر لیتے ہیں تو پھر اس graph سے ہم regular expression بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا part number three ہے if language can be expressed by regular expression اگر ہم کسی language سے regular expression بنا لیں then it can be accepted by finite automata تو پھر ہم کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس regular expression بان جائے کسی language سے تو ہم اس کو finite automata سے بھی representation اس کی کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ کے سامنے تین parts لکھے گئے ہیں clean theorem کے کچھ جگہوں پہ کچھ books میں آپ کو یہ دو parts بھی نظر آئیں گے دو parts ہوں گے کچھ میں تین parts دیئے گئے ہیں لیکن basically جو overall آپ کہہ لیں کہ clean theorem ہے اس کے تین ہی parts ہوتے ہیں جو تین parts آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ہم نے ان parts کو یاد رکھنا ہے ایک تو کہ کون کون سے اس کے تین parts ہیں اور اس کا دوسرا proof کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کسی example کے ساتھ ان کو proof کر لیں کہ ہم کس طرح سے ان کو proof کر سکتے ہیں تو آئیے اب examples کے ساتھ دیکھتے ہیں تو جو ہمارا یہ والا lecture ہے اس میں ہم جو اس کا part number one اور part number three ہے اس کو تو ہم ایک example کے طرح دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ proof ہو سکتا ہے اور جو بات اس میں کہی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ جو part number two ہے part number two کو ہم اس والے lecture کے اندر cover نہیں کریں گے ہم اپنے part number two کو اس سے next lecture کے اندر cover کریں گے کیونکہ اس کی reason یہ ہے کہ جب ہم کسی language سے transition graph بناتے ہیں اور پھر transition graph سے ہم نے regular expression میں express کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے basically ہمیں state elimination method کو use کرنا پڑتا ہے اب وہ جو state elimination method ہے جس میں کچھ states کو eliminate کرتے ہیں اس کے لئے کچھ rules وغیرہ بھی use ہوتے ہیں تو اس لئے پھر ہم ایک الہدہ lecture کریں گے یعنی اس سے جو next lecture ہوگا اس کے اندر ہم وہ دیکھیں گے کہ کیا rules ہیں اور states کو کیسے eliminate کیا جا سکتا ہے تو اب کے لیکچر میں ہم part one اور part three کو دیکھتے ہیں اور اس کو with example اس کا proof کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کا part number one ہے ہمارے پاس if language can be accepted by finite automata then it can also be accepted by tg یعنی transition graph اب ہمارے پاس language سے کیا مراد ہوتا ہے language کوئی بھی ہو سکتی descriptive language جس طرح ہم نے دیکھی تھی کوئی بھی قسم کی language ہو سکتی کوئی ہمیں statement دی جا سکتی ہے کوئی ہمارے پاس string ہو سکتی ہے اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس part کے اندر جو first part ہے clean theorem کا کہ کوئی بھی ہمارے پاس string ہے یا اگر language ہے اگر ہم اس string سے for example اس کو کر لیں اپنے اسانی کے لیے اگر ہم اس string سے finite automata draw کر لیتے ہیں تو پھر اسی string سے ہم transition graph بھی draw کر سکتے ہیں part one یہ کہتا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ویسے یہ جو ہے ہم اس سے پہلے والا جو لیکچر ہے جس میں ہم نے transition graph پڑھا تھا اس میں بھی یہ چیز ہم دیکھ چکے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ اسی طرح سے پھر ہم اس کا transition graph بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو مزید clear کرتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس خالی finite automata کا word ہے finite automata کا word سے مراد کہ nfa بھی ہو سکتا ہے dfa بھی ہو سکتا ہے یعنی ہم اس طرح نہیں کریں گے اس کو proof کرنے میں کہ صرف nfa کے through کر دیا ہے پھر تو وہ یہ ہو جائے گا کہ جو بھی language nfa accept کرتا ہے اس سے transition graph بن سکتا ہے لیکن ہم نے nfa یا dfa کی بات نہیں کی ہم finite automata کہہ رہے ہیں جس میں یہ دونوں آ جاتے ہیں تو چلے اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے let s equal to aba کوئی string ہے جو کہ aba ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس string سے یہ آپ کہہ لیں کوئی language دی گئی language کو ظاہری بات ہم string کی form میں لکھ دیتے ہیں یا regular expression کی بھی ہم string بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک language ہے جو کہ اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو finite automata ہے وہ اس language کو اگر accept کرتا ہے یعنی اس string کے ساتھ اگر اس string کے ساتھ finite automata draw ہو سکتا ہے تو theorem یہ کہتا ہے پھر اسی string کے ساتھ transition graph بھی draw ہو سکتا ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ finite automata کیسے draw ہوگا دیکھیں سب سے پہلے a ہے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا a ایک q0 state ہے وہاں سے transition ہوئی a کی اس کے بعد آنا ہے b یہ دیکھیں یہ والا a ہم نے لکھ دیا پھر اس کے بعد یہ والا ہم نے b لکھ دیا اس کے بعد پھر ایک دفعہ a آنا ہے next state پہ گئے ایک دفعہ پھر یہ والا a آیا اور ہم final state پہ پہنچ گئے یاد رکھنے کہ finite automata کوئی بھی ہو nfa dfa ہو ہم نا ہر state پہ جو arrow ہوتا ہے اس arrow کے اوپر ایک ہی letter کو یا ایک ہی character کو process کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم جو کومہ ڈال کے لکھ دیتے ہیں اس کومے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں تو a ہوگا یہاں بھی ہوگا دونوں at a time نہیں لکھ سکتے یعنی ہمیں ہر کسی کے لیے ایک الیدہ arrow draw کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے کیا کہ پہلے a پھر اس کے بعد b پھر a اب دیکھیں یہ تو nfa تو اس طرح سے بن سکتا ہے ہم جیسے کہہ چکے ہیں کہ ہم finite automata کی بات کر رہے ہیں اکیلے nfa یا dfa کی نہیں کر رہے تو اب کیا ہوگا کہ ہم تو یہ تو صرف nfa کو represent کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسی ڈائیگرام ہونی چاہیے جو nfa اور dfa دونوں کو represent کر رہی ہو تو ہماری condition تو پوری ہوگی string تو accept ہوگی ہم کیا کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر state پہ ظاہری بات ہے یہ اگر nfa کو represent کر رہے ہیں ہم نے اسی کو dfa میں بھی change کرنا ہے تو وہ کہہ کہتے ہیں کہ ہر state کے اوپر دو transactions ہونی چاہیے ہیں a کی تو ہو رہی ہے b کی بھی ہونی چاہیے a اور b کی کیوں کیونکہ دیکھیں string میں ہمارے پاس a اور b ہیں دو ہی ہمارے پاس alpha bet آ رہے ہیں یعنی دو ہی character آ رہے ہیں اس کا مطلب جو ہمارا alpha bet ہے یہاں پہ اس case میں وہ یہ ہے اس کو ہم alphabet سے represent کرتے ہیں a اور b تو ہمیں a اور b اب دونوں کی transaction show کرنی پڑے گی یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے b کی transaction show کر دی اب کہ q0 سے a کی transaction بھی ہو رہی ہے b کی بھی q1 سے صرف b کی transaction ہو رہی ہے a کی نہیں ہو رہی ہم نے a کی بھی transaction show کر دی q2 سے صرف a کی ہو رہی ہے b کی نہیں ہو رہی transaction ہم نے b کی بھی transaction show کر دی اسی طرح بھی یہ q3 ہے q3 سے بھی تو پھر ہم A اور B کی transaction شو کریں گے تو ہم نے اس طرح سے Q3 سے بھی A اور B کی transaction شو کر دی Q4 کے اوپر بھی A اور B کی transaction شو کریں گے وہ ہم ایک loop لگا کے کر دیتے ہیں اب یہ بشک یہ state تو reject state ہو گئی لیکن ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا language ہم نے کہا تھا کہ وہ accept ہونی چاہیے finite automata پر ABA دیکھیں ABA accept ہو رہی ہے language یہ جو ہم نے reject state ڈالی وہ ہم نے کیوں کیا کیونکہ اگر ہم یہ نہ ڈالتے تو پھر تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ جو آپ کو blue arrow نظر آ رہے ہیں پھر تو ایسا لگنا تھا جس طرح ہم نے nfa کو draw کر دی ہے کہ ہم نے جو string سے nfa draw کر دی ہے ہم نے اس کے ساتھ ہی اسے دونوں transaction شو کی کہ اب یہ nfa اور dfa دونوں کی conditions پوری ہو رہی ہیں اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ finite automata ہے کیونکہ یہ دونوں کو represent کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس string تھی اس سے ہم نے یہ تو represent کر دی ہے string سے finite automata ہم نے بنا لیا اب theorem کا جو part 1 ہے clean theorem کا وہ کہتا ہے کہ اگر language can be accepted by finite automata ٹھیک ہے language finite automata سے accept ہوگی then it can also be accepted by tg تو اس کا ایک transition graph بھی بننا چاہیے ہے تو obviously ہم اگر اس کا transition graph بنائے تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم ایک initial state لیں گے q0 وہاں سے ہم ایک arrow draw کیا aba اور اس کو ایک final state پہ لے گے دیکھیں ہم transition graph میں یہ والی property پڑ چکے ہیں کہ more than one character جو ہے وہ at a time read ہو سکتا ہے یہاں پہ تو شرط ہے نا finite automata میں کہ ایک arrow کے اوپر ایک ہی ہمارے پاس letter ہوگا یا ایک ہی ہمارے پاس character ہوگا لیکن transition graph میں تو ہم ان کو اکٹھے کر سکتے ہیں aba ایک ہی arrow ہے وہاں پہ ہم نے aba کی transition شو کر دی تو اب یہ ہمارے پاس proof ہو گیا آپ اس کو ساتھ ساتھ انگلیش میں لکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو میں نے باتیں بتائیں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ language ہے ہم نے اس طرح سے اس کا finite automata draw کیا پھر ہم نے اس کو ہی transition graph میں جو ہے وہ express کر دیا تو یہ والی جو چیز ہے یہ basically ہمارا part one ہے ہمارے clean theorem کا اب دیکھیں اگر ہم اس کو ult کریں ہم نے کہا کہ جو string finite automata نے accept کی ہے وہ اس string tg بھی accept کرے گا وہ تو دیکھ لیا اس کا مطلب ہے کہ جو string finite automata accept نہیں کرے گا وہ tg بھی نہیں کرے گا for example میں کہتا ہے یہاں a b ہے a b a ہے اس کے بعد ایک a اور ہوتا for example اب دیکھیں کیا یہ والا finite automata نے اس کو accept کرنا تھا a b a پہلے تین تو ہو جانے تھے اگلا a تو نہیں accept ہونا تھا اس کے لیے تو ہمیں کچھ اور آگے draw کرنی پڑنی تھی state اسی طرح اگر یہ والا a b a a b a یہ والا نہیں accept کرے گا تو کیا یہ والی string یہ accept کرے گا tg دیکھیں tg بھی نہیں کرے گا tg میں بھی a b a لکھا ہوا ہے ہمیں اس کے ساتھ پھر ایک a اور add کروانا پڑے گا پھر ہی کرے گا تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو string finite automata accept کرے گا وہی same string transition graph بھی accept کرے گا تو یہ ہمارا clean theorem کا part 1 ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں part number 3 کی part number 2 جیسا کہ میں آپ کو بتا چکو ہوں ہم اپنے اگلے lecture میں کریں گے اس کی reason میں نے آپ کو start میں بتا دی کہ اس کو ہم نے کیوں next lecture کے لئے pending کیا ہے part 3 ہے ہمارے پاس if language can be expressed by regular expression then it can be accepted by finite automata اس کی تو ہم بہت ساری examples کر چکے ہیں ہم نے جب سے یہ course بلکہ start کیا ہم ہمیشہ پہلے regular expression بناتے ہیں پھر regular expression کے بعد ہم finite automata بناتے ہیں تو یہاں پہ یہی بات کہی گئی کہ اگر آپ کو کوئی condition دی گئی کوئی language ہے اگر آپ اس language سے regular expression بنا سکتے ہیں تو پھر اس language سے finite automata بھی بنایا جا سکتا ہے کیسے دیکھیں یہ ہمیں ایک language that has be as a second letter defined over alphabet a b یہ ہمیں ایک language کیا ہم اس کا ri بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ri لکھا ہوا ہے اگر اس کا regular expression بن جائے اس language کا تو اس کا مطلب ہے ہم اس کا finite automata بنا سکتے ہیں اور اگر ہم regular expression سے finite automata بنا لیں تو ہمارے clean theorem کا جو part number 3 ہے جس کی statement یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی ہے وہ بھی proof ہو جاتا ہے اب پہلے دیکھ لیتے ہم نے regular expression بنائی کیسے ہے language that has b as a second letter دیکھیں یہاں پہ b green color میں لکھ دیا اب اس سے پہلے a plus b a plus b کیوں لکھا ہم نے کہا b second letter ہے second letter کا مطلب کہ first number پہ کچھ بھی آسکتا ہے کیا کچھ بھی آئے گا ہمارے پاس letter آئے گا اس کے بعد b آئے گا پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے a plus b k steric ہے یعنی one time b ہو سکتا two time three time یا ہو سکتا zero time ہو تو اس کی regular expression تو بن گئی اس regular expression سے ہم finite automata بنائیں وہ کس طرح سے بنے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس a plus b ہم نے اس کو اکٹھا لکھ دیا یاد رکھنا یہاں پہ a کمہ بھی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اس میں یا تو a کی transaction ہوگی یا b کی transaction ہو رہی ہوگی یہ نہیں کہ ایک time میں دونوں ہو رہی ہیں تو اگر اس کے بعد بھی کوئی ہے star کی form میں آئے یعنی اس کو ہم نے loop سے show کر دیا کہ final state آگئی اگر اس کے بعد بھی کوئی ہے تو loop سے ہم نے show کر دیا کہ اس کے بعد کچھ ہو بھی سکتا ہے اور شاید کچھ نہ بھی ہو وہ depend نیکس نیکس لیکچر میں ہم پارٹ نمبر 2 کی بات کریں گے اگر آپ کی کوئی کیوری کوئی کنفیوزن اس حوالے سے ہے تو آپ میرے سی کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کرے Thank you